بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں سے آلو جو ہے وہ نکال لیں گے ہماری طرف ابھی آلو جو ہے وہ کاشت ہونے ہیں یہاں پہ الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں آلو تو ماشاءاللہ دیکھیں آلو کتنے صحت ماند ہیں تو گو بھی توڑ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز لے لیں گے تو بند گو بھی تو لوبیے کی پھلیاں جو ہیں یہ توڑ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کھیرے جو ہیں ماشاءاللہ دیسی ہیں یہ سب سے خوشی کی بات ہے فارمی نہیں ہے تو کھیرے جو ہے وہ پکایا نہیں جائے گا سیلڈ کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پالک تھوڑی توڑ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ ساری سبزیاں جو ہیں وہ توڑ لی گئی ہیں بسم اللہ الرحیم تو گاجریں چھوٹی ہیں ابھی لیکن تھوڑی سی لے لیں گے بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج ہم بنائیں گے مکس سبزی اور الحمدللہ ساری سبزیاں جو ہیں وہ یہاں سے تازہ کھیت سے توڑ کر لے جائیں گے اور یہاں پہ ہماری طرح مکس سبزی نہیں ہوتی ہے ہماری طرف آلو مٹر اور گاجر کو مکس سبزی لیکن یہاں پہ جو بھی جتنی بھی سبزیاں ہوتی ہیں ساری ڈال دی جاتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزیدار سی مکس سبزی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے سبزیاں یہاں پہ ہم نے کٹ لی ہیں تو اب مکس سبزی جو ہے وہ بنائیں گے کوکنگ آئل میں ڈالیں گے حلدی مرچ سرک مرچ نمک ڈالیں گے تو ساری سبزیاں جو ہیں اس میں پیاس ہے ہاری پیاس ہے گوڑی گوڑیا ساری سبزیاں جو ہیں ڈال دیں گے آلو گاجر پالک چماتر ٹھول نے جو ہے ڈال دیں گے ٹھول 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 تو الحمدللہ سبزیاں ہماری تقریباً پاکتے ہیں اب ہم اس میں پھول گو بھی جو ہے یہ ڈالیں گے بسک میں آہ رہا ہے تو اب ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے دم سے پکائیں گے تو یہ الحمدللہ سبزی جو ہے مکس سبزی یہ تیار ہو گئی ہے تو یہ دیسی چابلوں کے ساتھ کھائیں گے موسیقی